اس لئے چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے جو ہے ترغیب و تحذیب کی یہ آپ نے فرمایا کہا جو شخص جو شخص یہ پڑے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث کا الفہ اس لئے ہے قل لا حول ولا قوت جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہو کنز من قنوز الجنہ یہ حدیث کا الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہا کنز من قنوز الجنہ کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑے گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے لا حولہ نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھیں ولا قوت نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت الا باللہ سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر خادر ہے اس کی مشیط سے یہ تمام کام ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک دھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ موسیقا